جی ہاں تو آج باری ہے انگلینڈ کی انیلائز کرنے کے لیے کرکٹ ورلڈ کپ جو ہونے والا ہے انڈیا میں انگلینڈ ڈیفنڈگ چیمپئن ہے دوہزار انیس میں انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا دوہزار بائیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ وہ جیت کر آ رہے ہیں یہ ایسی کرکٹ کھیل رہے ہیں جیسے اسٹریلیا نینٹیز میں کھیلتے تھے لیڈ نائنٹیز یا دوہزار جو دوہزار تین دوہزار سات کا ورلڈ کپ رونے جیتا تو اسی لیے دوہزار پندرہ سے اس ٹیم کا بلکل بلکل روح چینج ہو گیا کیپٹن آتے ہیں یون مورگر وہ بنگلہ دیش کا میچ ان کی تقدیر کو چینج کی ہے انہوں نے اس نے بولا میں کیپٹن بنوں کا مجھے یہ چاہیے یہ ایسے کھیلنے میں نہیں اس نے بلکل کرکٹ چینج کر دی چار سو چار سو فرانس بنائی انگلینڈ میں پیچھے چھوٹی چھوٹی چھوٹے 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 پلئر ایسے لیے اس نے جو ایکسپلوسیو کرکٹ کھیلتے ہیں تو اسی لیے ان کی جو سب سے بڑی سٹرنٹ ہے وہ ان کی سوچ اور اٹیکن سوچ اور ان کے پاس بہت بڑے میچ پینرز ہیں ایسے پلئر ہیں ان کے پاس اور ایکسپلوسیو جو کھیلتے ہیں زبردست کھیلتے ہیں بین سٹوکس وہ تو زبردست پلئر ہیں ان کا نمبر فور پر وہ آئیں گے ان کی بیٹنگ اوپننگ کریں گے جونی بیسٹو اور ڈیویڈ ملان انہوں نے جیسن روئی کو بار رکھ دیا ہے ان کا فیصلہ ہے لیکن یہ دونوں بھی بہت اچھا کھیل دیں جونی بیسٹو آپ کو پتہ جو وہ کرتا ہے اور ڈیویڈ ملان لیف رائٹ کمبنیشن ہو جائے گا زبردست تین پر جو روٹ آ جائیں گے جو ایشین کنڈیشن میں زبردست رنز بناتے ہیں چار پر ان کے آئیں گے بین سٹوکس کیا بات کروں اس کی کیا تعریف کروں اس کی کیا بات ہے چار پر بین سٹوکس پانچ پر آئیں گے اپنے جیسن بٹلر جو کیپٹن ہے جنہوں نے ابھی حالیہ میں ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ جیتایا ان گرینڈ کو تو دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں چھے پر لین لیوینسٹنگ آئیں گے جو سپینر کر لیتے ہیں لیک بریک کر لیتے ہیں اور ایکسپلوسیو بیسٹ میں نے نیچے آکے ان کے فینش بھی کر سکتے ہیں یہ چھے ہو جائیں گے پھر پانچ ان کے جو آگے سیلیکٹ کرنے ہیں یہ میں یاد کروا دوں کہ بین سٹوکس بولنگ کر لیتا ہے لین لیوینسٹن بولنگ کر لیتا ہے جو روٹ زبردس بولنگ کر لیتا ہے یہ چھے بیسٹمنٹس میں تین بولنگ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی سٹرینڈ ہے اس ٹیم میں پانچ ان کے کیا ہوگے یہ تو ٹیم ہی جانتی ہے لیکن جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہے کہ موین علی اور آدھر رشید کو ڈالیں آدھر رشید تو مست ہے وہ تو ڈالیں گے تو چھے تو دو آٹھ ہوگی ابھی تین فاس بولر یہ کھلا سکتے ہیں اس میں جو اگر دیکھا جاؤں گی اتنی بولنگ آپشن ہے یہ ہیری بروک کو بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ تک لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ نکال سکتے ہیں لیکن ہیر مجھے نہیں پتا کیا کریں گے وہ یہ اگر تین فاس بولر ان کو سیلیکٹ آنے پڑھیں گے مین مین جو فاس بولر ہے وہ ہے ووٹ مارک ووٹ فاس بولر ڈرانے والا فاس بولر بہت زبردوست وہ بولنگ کرتا ہے اور میں خیال ہوں وہ ان کا سب سے بیس بولر ہے تو اگلی ٹیم کو انڈر پریسر کرنے والا بولر وہ ہے اس کے بعد ڈیویڈ ویلی ہے ایٹکنسن ہے سیم کرن ہے ہاں یہ ہی ہے ٹوپلی بھی ہے ٹھیک ہے ٹوپلی بھی ہے تو یہ چاروں میں سے ابھی پتہ نہیں کیا وہ سیلیکٹ کریں گے میرے خیال سے سیم کرن کو ہونا چاہیے سیم کرن اور مارک ووڈ ہو گیا ایک رہ گیا ایک یا تو ٹوپلی ہو جائے گا ایٹکنسن اچھی بولنگ کی ہے جو آلیا ونڈے سیریز ہوئی تھی اچھی بولنگ کی تھی دوسرا اپنا ایٹکنسن اچھی بولنگ کی تھی اور ٹوپلی بھی اچھا ہے لیفٹ آرم میں ٹھیک ہے سیم کرن ہے جو اس کو سیلیکٹ کر دیا تو ایٹکنسن خائٹ ہے اچھا بانچ مل سکتا ہے اس کو بھی اس کو بھی کھلا سکتا ہے زبردست ٹیم ہے بلکل فیبرل ہے اس سے فیبرل جا رہی ہے ایسی ٹیم ہے اسٹریلیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ ٹوپ فور میں اس کو جانا جائیے کیونکہ جو یہ کرکٹ کھیلتے ہیں ٹوپ فور میں تو جائیں گے جائیں گے ہاں ایک سیمی فائنال میں ایک دن خراب ہو سکتے ہیں جیسے ان کا چیمپیونس ٹروفی میں پاکستان کے خلاف ہوا تھا تو بار ہو سکتے ہیں لیکن نہیں تو بالکل یہ جیتنے والی ٹیم ہے اور اتنا ایکسپیرینس ہے بٹلر ہے بیسٹو ہے بینسٹوکس ہے اتنے زیادہ ان کے میچ وینر پلیئر ہیں ڈیویڈ ملان اچھی پرفومنس کر رہا ہے جو روٹ تھوڑا سا پرفومنس نہیں کر کے آئے لیکن وہ بڑا پلیئر ہے بہت زیادہ ددہ سال ہو گئے ان کو کھیلتے ہوئے ساروں کو تو ایکسپیرینس آپ کو چاہیے ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جو ہوا تھا پاکستان کے خلاف فائنال اس میں بینسٹوک کھڑا ہوا تھا اس نے انیس کا بھی جتایا تھا تو خیر بینسٹوکس مجھے لگتا ہے جو سب سے بہترین پلیئرین کا جو بولنگ بیٹنگ فیلڈین زبردست کرتا ہے جیسے خاردک پانڈیا انڈیا کے لیے کرتا ہے تو ایسا فیوریٹ جا رہے ہیں انگرینڈ دیکھنا پڑے گا ابھی ایک برا دن ان کو مل سکتا ہے سیمی فائنال یا فائنال میں تو باہر ہو سکتے ہیں باقی تو مجھے فیوریٹ لگ رہے ہیں جو انگرینڈ کی ٹیم اس کے زیادہ تجزیہ کرنے ضرورت نہیں ہے جب اتنے اچھی ٹیم ہو تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فیوریٹ جا رہے ہیں اور ڈیفینڈنگ چیمپئن پان سکتے ہیں کہ کریں ہوں